جات یا جاتی پر بات کرنا اس کے وسیع میں چڑچا کرنا اس کا استعمال کرنا اس کے اوپر کتاب لکھنا کتاب پڑھنا یا اس کو چوبیسو گھنٹے اپنے ساتھ رکھنا آپ کسی بھی طرح سے اگر اس کا جکر کرتے ہیں یا من میں لے کے آتے ہیں تو جات یا جاتی جس کو کاشٹ کہتے ہیں پردو میں تو اس کا کوئی نام ہے نہیں کیونکہ یہ عرب کے اندر ہوتی نہیں اور جو کرسچن ہیں اس میں بھی اس طرح کا کچھ ہوتا نہیں وہاں سے ایک صد لیا گیا ہے کاشٹ جو یہاں کی جاتی سے فٹ نہیں بیٹھتا تو جتنا بھی جکر آپ کریں گے جتنی بھی چرچہ اس کی کریں گے جتنا بھی بولبالہ اس کا کریں گے یہ اتنی ہی بڑی اور مضبوط ہوتی جاتی ہے کیونکہ یہ مائنڈ سے چلتی ہے من سے چلتی ہے برین سے نہیں چلتی دماغ سے نہیں چلتی مستفق سے نہیں چلتی میں یہاں جاتی کا ویڈیو بنانا تو نہیں چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں جاتی کا ویڈیو بناتا ہوں تو جاتی بڑھتی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے شیطان کو اگر یاد کروگے تو شیطان آ جائے گا حاجر ہو جائے گا اور شیطان کو یاد ہی نہیں کروگے تو شیطان ختم ہو جائے گا بری بات کو یاد کروگے تو بری بات ہمیسا قائم رہتی ہے دشمن کا جکر کروگے تو دشمن ہمیسا جندہ رہے گا اس کا جکر کرنا بند کر دوگے تو وہ مر جائے گا یہاں اس لیے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ کل ویدہ پیپل کے پلیٹ فارم پر جو آن لائن بھی چلتا ہے ورچول اور ایکچول بھی چلتا ہے جمین پر بھی اس کی سبھائے اور میٹنگ ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں وہاں جو ویدہ پیپل کے لوگ تھے جو پورام لگاتے ہیں انہوں نے ایک سبجیکٹ لگایا جو والمی کی جہنتی کے اوپر آدھر تھا وہاں جو ملکیت سنگھ بہل بہت بڑا نام ہے جو لندن میں رہتے ہیں وہ دراصل سارے ہی جتنے لوگ ہیں بھارت میں ان کے یہاں ان کا آنا جانا ہے سبھی لوگ ان کو بلاتے ہیں اور سبھی لوگ ان کی باتی مانتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں لندن میں جو لوگ آئے یا بیدیس میں جو لوگ آئے وہ لوگ یہاں جاتی کے نام سے کوئی نوکری نہیں مل سکتی ان کو یہاں کیونکہ یہاں لندن میں انگلینڈ میں یا یوروپ میں یا امریکہ کے اندر جاتی کا کوئی ریجل ویسن یہاں ہے نہیں کوئی آرشن نہیں ہے تو یہاں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں بینہ جاتی کے آدھار پہ کرتے ہیں انہیں کوئی جاتی کا فائدہ وہاں نہیں ملتا جیسا کہ بھارت میں ملتا ہے تو پھر یہاں لوگ کیوں جاتی کو ڈھو رہے ہیں کیوں جاتی لے کر یہاں آتے ہیں کیوں جاتی کو یہاں اپنے پاس رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار کہا اس بات کو مگر وہ لوگ سنتے نہیں ہیں ان کی باتیں آپ سن سکتے ہیں ویدہ پیپل کا جو آپ ان کی باتیں سن سکتے ہیں جو 19 اکٹوبر 2021 کا ویدہ پیپل کا جدہ ہے جڑنے کی ویڈیو لوڈ ہوگا اس میں پوری چرچہ سن سکتے ہیں اور بھی چرچہیں سنتے رہیے کیونکہ یہ بڑے بڑے گھڑمانے لوگ آتے ہیں اس میں ویدہ پیپل میں بہت سارے لوگ اکھٹے ہو چکے ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں وہ جاتے ہیں جن کو وہاں سرکاری نوکری میں کوئی بھارت کی جاتی سسٹم کے آدھار پر آرکھن نہیں ملتا ہے وہ وہاں اس لیے جاتی رکھتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو جاتی میں اسٹیپ فائدہ ہوتا ہے اسٹیپ فائدہ مطلب جاتیوں کا جو آدھار ہے بھارت میں وہ کہیں ہے نہیں وہ دراصل ہوا میں ہے مگر ایک ہوا میں سسٹم بنایا ہوا ہے اسٹیپ کا یعنی سیڑھیوں جیسا ہے ایک سڑھی نیچی ہوتی ہے دوسری سڑھی اسے اوپر ہوتی ہے تیسری سڑھی اس کے اوپر ہوتی ہے وہ اوپر سڑھی چلی جاتی ہے ویسے ہی جاتیوں کا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کوئی بھی ویکتی جاتیوں کے وارے میں کوئی کتاب یا کچھ لکھت میں کبھی نہیں دیے سکتا کہ کونسی جاتی کس سٹیپ میں ہے کس میں نہیں ہے مگر پیکٹس میں لوگ ایسا مانتے ہیں یہ والی جاتی اوچی ہے یہ والی جاتی نیچی ہے یہ سب ہوا میں ہیں پیکٹس میں ہیں مائنڈ سے چلتا ہے اور ایک دوسری جنریشن میں ایک دوسری پیڑی میں مائنڈ سے پرمپرا سے پیکٹس سے ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے آپ کسی ویکتی سے پوچھیں گے بھارت میں تیری جاتی کیا ہے کونسی جاتی ہے کس سے بڑی ہے کس سے چھوٹی ہے تو یا کب تجھے پہلی بار پتہ چلا تو وہ بتائے گا کہ اس کو جب ہوش آیا تھا تو اسے جاتی کا احساس کب ہوا موشلی لوگوں کو جاتی کے احساس دو بار ہوتے ہیں جب انہیں جاتی کے سسٹم سے فائدہ ہوتا ہے جو اوپر کے پائدان پر ہیں یا جاتی کے سسٹم سے نقصان ہوتا ہے جو نیچے کے پائدان پر ہیں پہلا فائدہ نقصان ہوتا ہے اجت کا یعنی کہ جو اوپر کے سسٹم میں ہیں وہ نیچے والوں سے ہی امید کرتے ہیں کہ یہ سسٹم جن بھی لوگوں کے حساب سے بنا ہے اس میں وہ لوگ اوپر والوں کی اجت کریں گے فری میں اجت دیں گے چاہے وہ کیسے بھی ہیں چاہے وہ بلاتکاری ہیں چاہے وہ چور ہیں چاہے وہ بیپچاری ہیں چاہے وہ سرابی ہیں چاہے وہ دیس دروہی ہیں مگر ان کو اجت ملے گی اور جو اوپر کے پائدان پر ہیں وہ ایسا مانتے ہیں سسٹم سے کہ نیچے والوں کو وہ ہمیسا بیچتی دیں گے چوڑی کریں گے ان کے بچوں سے بلاتکار کریں گے ان کو ماریں گے ان کو پیٹیں گے ایسا پیکٹس میں سسٹم جن لوگوں نے بھی اس کو مینٹن کر کے رکھا ہوا ہے اور کون لوگ مینٹن کریں گے کون اس کو چلائیں گے جن کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہاں انگلینڈ کے اندر وہاں جو سٹیپ سسٹم ہے اس میں جو اوپر والا اپنے آپ کو مانتا ہے وہ نیچے والے کو دوا کے اس کا فائدہ لیتا ہے بیدیس میں بھی اس لیے وہاں پر یہ جاتی ہے اور چلتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جات یا جات جو سبد ہے جاتی سبد ہے یہ پراشین کال میں کیا تھا بدھ کے سمیں سے ہشٹری یعنی اتھیاس چلتا ہے بدھ سے پہلے بھارت میں کوئی اتھیاس نہیں ہے وہ سب کپول اور کالپنک کتھائیں ہیں یا سنی سنائی ہیں مگر بدھ کے بعد اور خاص طور سے اسوک کے سمیں تو یہ پتھروں پہ لکھت بھی آنے لگا کیونکہ اس سمیں تک اکچھر بن گئے جس کو اسوک لی پی بولتے ہیں یا دھم لی پی بولتے ہیں پہلی بار اکچھر بنے وہ اکچھر پڑے جا چکے ہیں پتھروں پہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سارا اتھیاس لکھا ہوا ہے تو سچائی وہاں چلتی ہے کیونکہ کاغذ تو تھا نہیں اس لیے کاغذ کا کوئی اتھیاس وہاں تھا نہیں تو جو وہاں لکھا ہوا ہے اس کے انمسار بدھ کی جو ہشتری ہے یا بدھ سے پہلے کے جو لوگ ہیں یا بدھ کے بعد کے ہیں ان میں کہیں جاتیگت نام نہیں ملتے کہ جاتیگت نام جو آج کے سمیں چلتے ہیں وہ نام ہو جیسے آپ جتنے بھی جاتیگت نام 6743 ہیں وہ اس میں کہیں نہیں دکھائیتے تھے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس میں اپالی نائی ہے اور اس میں سونیت بھنگی ہے تو بھنگ عوستہ جو ہوتی ہے وہ بدھ کی عوستہ تھی جس میں میں جان پرابت کی عوستہ بہتی ہے اس کو بھنگ گیانی بولتے ہیں جو بھنگ گیان پرابت کر لیتا ہے اس کو بھنگی بولتے تھے اور جو مہیلہ یعنی بھکڑویں بھنگ گیان پرابت کر لیتی تھی اس کو بھنگن بولا کرتے تھے باقی اس سے زیادہ صرف اتنا ہی ہیں کہ راغ اور دویس اور مہمورتہ کو جو بھنگ کرتا ہے اس کو بھنگی بہتے ہیں اور بدھ سب سے پہلے بھنگی رہے سونت نے بھی وہاں دھیان سیکھا اور سونت کے دھیان سیکھنے سے بھنگ گیان پرابت ہوئے اس لیے اس کے نام کے ساتھ سونت بھنگی پڑا ہوا ہے باقی سارے ہی لوگ بھنگی ہیں جنہوں نے وہ گیان پرابت کیا میں نے بھی وہ بھنگ گیان پرابت کیا ہے ساتھ میں دن پرابت ہوتا ہے بیپسنا میں کئی بار پرابت کیا ہے آپ مجھے بھنگی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو سبد ہے یہ وہاں سے آتا ہے باقی بھنگ ہونے کا پھر بعد میں وکھنڈن اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا آتا ہے کیونکہ جب دکھ کے راہ کے دوئس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو بھی بھنگ بہتے ہیں بھنگ وستہ بہتے ہیں تو ایک نام تو یہ آتا ہے مگر بندھ کے سمیعہ بندھ سے پہلے کوئی صفائی کا کام نہیں ہے کہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی پکڑنڈیاں ہوتی تھیں راستے کی ان پہ لوگ چلا کرتے تھے تو سڑک تو تھی نہیں جو صاف ہوں گی پکی سڑک ڈاور کی جس کو بولتے ہیں یا بٹومن کی بولتے ہیں یا تارکول کی بولتے ہیں یا اینٹ کی یا سیمنٹ کی ایسی کوئی سڑک نہیں ہوتی تھی پتھروں کی سڑک بنیا وہ بھی بہت بعد میں جا جا کے بنیا اس کو ایک اترا پتھ کے نام سے اس سمیعہ تھا جس میں پتھا لگاتے تھے تاکہ ریل گاڑی وغیرہ کیچڑ میں نہ دھسے اسی اترا پتھ سے بعد میں اترا پدیس نام بنتا ہے تو یہ جو وہاں ایک جاتی کا نام چلتا ہے اس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ وہاں صفائی کا کوئی کام نہیں ہے کوئی وہاں بڑے بڑے ایسی محل نہیں ہے جہاں صفائی کرنی ہے گھروں میں لوگ اپنے آپ صفائی کرتے تھے سڑکیں تھی نہیں ساوڑک چھیتر کی چیزیں بہت بعد میں اسوپ نے بنوائی اس سے پہلے تنی یادہ تھی تو لوگ جو رہتے تھے کیونکہ جو وینہ پیٹکے اس میں بھکو اپنی صفائی خود ہی کیا کرتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھکو اپنی صفائی خود کرتے تھے تو باقی لوگ بھی اپنی صفائی خود ہی کرتے تھے تو یہ بات کلیر ہو جاتی ہے دوسرا سبد آتا ہے اپالی نائی کا اپالی نائی کو کہتے ہیں کہ وہ نائی کا کام کرتا تھا ایسا نہیں ہے دراصل پرانے اتھیاس میں ایک اُتھ سم ملتا ہے جو کیس کپن اُتھ سب ہے یعنی کیس کپن اُتھ سب کوئی ویکتی جب بھکو بنتا تھا جب بھکو نہیں بنتی تھی تو اس کے جو کیس ہیں کیس مانے بال وہ کاٹے جاتے تھے ان کا کپن ہوتا تھا کاٹنے کو کپن بولتے ہیں کپن کیا جاتا تھا تو اس کو کیس کپن بولتے ہیں اور جو کاٹنے والا ہے اس کو کپک بولتے ہیں کیس کپک یعنی بال کٹنے والے وقتی کو کیس کپک بولتے ہیں کوئی ایکسپرٹ ہو گیا ہوگا جو بہت سارے لوگوں کے بال کٹ کٹ کر ان کو بھکڑی بھکڑی بناتا ہوا تو یہ وہاں نائی والا جو نام ہے یہ خالی اپالی نائی ہے اگر وہ سچ میں کوئی جات ایسی ہوتی جو بال کٹنے والی ہوتی تو اس کو وہاں اپالی کیس کپک بولتے ہیں وہ ایسا ہے نہیں تو یہ کریئے ہو جاتا ہے ان دو ناموں کے علاوہ کوئی نام اتحاد میں ملتا نہیں تو 6733 نام ملنے چاہئے تھے چلو اگر دو بھی ہوگے تو 6747 ملنے چاہئے تھے تو ایسے ہیں نہیں خوب ڈھونڈ لیجئے آپ کو اور کوئی جات کے نام ملیں گے نہیں تو جات اور جاتی سبد ہے کیا دراصل جات اور جاتی سبد کہ معنی پالی کے اندر پرانی بھاسا کے اندر ہیں اتپتی ہونا پیدا ہونا ہے کہ بدھریں صاحب صاحب کا ہے جاتی دکھا جرہ دکھا مرنگ دکھا یعنی جاتی جنم ہونا دکھ ہے بیمار ہونا دکھ ہے جرہ ہونا دکھ ہے بڑھاپا ہونا دکھ ہے ویادی دکھ ہے مرنا دکھ ہے یہ چار دکھت ہے جاتی دکھا ویادی دکھا جرہ دکھا اور مرنگ دکھا یعنی مرنا بھی دکھ ہے تو جاتی کا مطلب اتپتی ہوتی ہے چاہے وہ پیڑ پودوں کی جاتی ہے چاہے جتنے جیو ہیں ان کی جاتی ہے چاہے منصرے کی جاتی ہے منصرے پیدا ہوتا ہے یا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اتپتی کرتے ہیں اتپن کرتے ہیں وہ بھی جاتی ماتی تو جات اور جاتی ہر چیز جو اتپن ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب اس اتپن اور پیدا ہونے کو جات یا جاتی بولتے ہیں تو پرانے سب ہے تو پرانے سمیں میں جب جاتی سسٹم کہیں تھا ہی نہیں اور بہت بات تک بھی نہیں ہے آپ اگر بھارت میں لوگوں کے جاتیگت نام آج دیکھو گے جتنے بھی لوگوں کے نام ہے جاتیگت جن پہ وہ بہت زیادہ اتراتے ہیں اٹھلاتے ہیں یا اس کا لاب لیتے ہیں یا اس کی ہانی ملتی ہے تو آپ یہ پاؤ گے کہ تیسری یا چوتھی پیڑی سے پہلے یہ نام تھے ہی نہیں آپ خوب دھیان لگا لیجئے کس سے پوچھ لیجئے بہت زیادہ کوئی ہوگا جاگروپ تو اس کا چوتھی پیڑی کا نام سیم ملے گا جیسے میرا نام سدھیدہ سنگھ ہے میرے پتاجی کا نام لیکھرہ سنگھ ہے مگر میرے جو دادا ہے ان کا نام کڑھیاں ہے کڑھیاں مطلب جو کڑھیاں ہوتے تھے پہلے کڑھیاں ہماری لوگ ہوا کرتے تھے کڑھیاں مطلب کالی لوگ تو کڑھیاں ہیں کڑھیاں کو کڑھیاں بولا کرتے تھے کڑھیاں کو کشن بولنے لگے کڑھیاں بولنے لگے تو کڑھیاں ہیں تو کڑھیاں راج سنگھ نہیں ہیں ان کا نام تو ایسے ہی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی آج نام رکھے ہوئے ہیں آپ ان کی تیسری چوتھی پیٹی تک جائیے آپ کو نام ہی بنجھ جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جو راج سنگھ نام لگایا ہوا ہے یہ میرے فادر سے ہے دادا سے نہیں ہے اسی پرکار جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو آج نام چل رہے ہیں وہ ان کے دادا یا پردادا سے نہیں ہیں وہ ان کے فادر سے ہیں یا ان کے وہیں سٹارٹ ہوئے ہیں کوئی بہت راجہ کی ونساولی بھی ہوگی کیونکہ راجہوں کی ونساولی یا جو بہت زیادہ جاغرگ یا پیسے والی لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ جن کو کہتے ہیں اگر ان کی کوئی ونساولی بھی چلتی ہے تو اس میں بھی آپ کو نام نہیں ملے گی ہر دعا چلے جائے آپ وہاں پر یہ لیکھا جوکھا کا کچھ لوگ بیعہ پار کرتے ہیں یعنی جب بھی مرتا تھا کوئی تو ہر دعا لے کے جاتے تھے یا وہاں جا کے اس کا راکھ کو گنگا میں بہاتے تھے اور وہاں جا کے وہ لکھواتے تھے کہ بھئی ہم فلانے گاؤں کے ہیں فلانے آدمی ہیں اور ہمارا جو ونساولی اس میں یہ لکھ دو کہ یہ آبی مر گیا اور یہ آدمی پیدا ہوئی تو وہ ونساولی چلتی تھی وہ ایک طرح سے ریکارڈ سسٹم ہے وہ دعا میں ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں جو اسی کی روجی روٹی کھاتے ہیں تو وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر نام اٹھا کر دیکھیں گے تو نام بدلتے چلے آ رہے تو یہ تیہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ پران میں جائیں گے پران مطلب پرانی کہانیوں میں جن کے بیس نہیں ہیں جن کے آدھار نہیں ہیں جن کے اتھیاس نہیں ہیں جن کی ڈیٹ نہیں ہیں جن کے اسطحان نہیں ہیں جن کے لکھنے والے نہیں ہیں جن کے بتانے والے نہیں ہیں بس پران کہہ کے ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں آپ انہیں کپولک گپ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی اتھیاسی پرمار نہیں ہے کہ کوئی جگہ نہیں ملتی ان کی کوئی محل نہیں ملتا کوئی سٹوپ نہیں ملتا کوئی پتھا نہیں ملتا کوئی چنہ نہیں ملتا بس اس کو ایسے کہہ دیتے کہ یہ پران ہے پرانی ہے تو پران اور پرانی کسی خطہ میں بھی جائیں گے تو وہ نام جو اس سمیں چلتے تھے وہ نام اب نہیں چلتے اور بدھ کی جتنی بھی ہشٹری ہے یا محابد جیان کی جتنی بھی ہشٹری ہے جو حیابیل ایولی блGHة ہے اس میں جتنے بھی نام ہیں ان میں بہت کم نام ہیں جو چلتے ہیں جیسے بڑا فیمس نام ہے گوتم بودھ کا تو بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں گوتم کمار یا بعد میں گوتم لگاتے ہیں تو بدھ سے بدھا بن گیا بدھو بن گیا تو بدھی بدھا بدھو کونکہ فیمس راہ ہے اور جیسے صدعت سے بعد میں صدعت کر دیا تو فیمس راہ ہے مگر صدودن نہیں ملے گا کوکم کی صدودن بدھ کے پتا کا نام ہے کوئی نہیں رکھتا یا سی ہنو کوئی نہیں رکھتا مگر سنگ رکھتے ہیں سارے کے زیادے سی ہنو کا مطلب ہے سیر جیسی تھوڈی سنگ تو رکھتے ہیں مگر سنگ نہیں رکھتے ہیں یوں ساکیا سنگ بولا کرتے تھے بدھ کو تو اسی سے سارے لوگ سنگ بھی رکھتے ہیں سنگ کی ایڈیٹی ساکیا سنگ سے ہی آئی ہے یوں چار اصوک کے سنگ تھے تو جتنے بھی لوگ اصوک کے پریبار کے رہے ہیں کتنے مصد رہے ہیں وہ سارے سنگ لگاتے ہیں سنگ ہوتے ہیں اصوک کا نام بڑا فیم فیمز ہے مگر پیچھے کہ جو نام ہے وہ نہیں ملے گا اس کی دھیان دیجئے آپ اس پہ ریسرٹس کر لیجئے کہیں جانے کی جوت نہیں ہے آپ آس پاس میں دیکھ لیجئے تو آپ کو تاجہ ہوگا کہ جو میں نے کہا ہے وہ بلکل ایک ایک اکشر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جاتی سسٹم ابھی کی پیدائش ہے کیوں پیدائش ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے نقصان ہے تو جاہر ہے جن کو فائدہ ہے وہ تو کبھی سے ختم نہیں کریں اور جن کو نقصان ہے اگر وہ اسے ختم کرنا چاہیں تو انہیں یہ ہی نہیں پتا کہ اس کو ختم کیسے کریں ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ پیدا کیسے ہوئی دنیا میں کوئی بھی ودوان اب تک جتنے بھی ودوان ہوئے ہیں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ پہلی جاتی قبل کس نے بنائی کیونکہ نہ تو کس نے بنائی اور جو بنی ہیں وہ آٹومیٹک فینامنا میں ایک دوسرے کو ڈاؤن کرتے کرتے پیدا ہوئی ہے اس لیے پہلی جاتی پکڑ میں نہیں آتی جاتی بننے کا سسٹم پکڑ میں نہیں آتا مگر اس کے پرنام آتے ہیں سارے سارے جتنی بھی کتاب ہیں آپ کو ملیں گی اس کے پرنام کے کارن اس میں میریٹ اور ڈی میریٹ یعنی کہ اس کے نقصان اس کے فائدے پہلیوں کے پر چڑھچا ہوگی پڑنا ہوں گے نقصان اور فائدے ہوں گے اس کی چڑھچا ہوگی اور جو نقصان والی لوگ ہیں جو اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ اس کو یعنیلیٹ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اپائے باتائیں گے اور جن کو اس سے فائدہ ہے وہ اس کو مجبوط کرنے کے سارے طریقے اپنائیں گے اور وہ اس کو ختم نہیں ہونے لیں گے اس کا ایک اداعن ہے کہ بھارت میں جو لوگ مسلم آئے اور بھارت کے لوگ جو مسلم بنے ان کے کہنے سے تو وہاں جو مسلم بنے بعد میں ان لوگوں کی جات اس میں ڈال دی گئی یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں مسلم ہیں بھارت ایک ایسا دیس ہے جس میں مسلمانوں میں جات پائی جاتی ہے یعنی کیٹیگری پائی جاتی ہے چھوٹے بڑے کی اسٹیپ سسٹم پائی جاتا ہے جتنے بھی عیسائی ہیں دنیا کے عیسائیوں میں جات رہی ہیں اگر بھارت کے عیسائی جتنے بنے جو کنورٹ ہوئے یہاں ان کے یہاں جات ہے جو سکھزم ہے اس میں بھی جات آگئی اور وہاں بھی جات ہوتی ہے کیونکہ گروہ نانک نے کوئی چھوٹا بڑا نہیں کہا سر پرابر کہے مگر جو لوگ سکھ میں کنورٹ ہوئے وہ سارے سارے جات لکھے آئے جینیوں کے اندر جات نہیں ہیں مگر جو بدشت لوگ اب بن رہے ہیں یا پرانے بدشت ہیں کیونکہ پورا بھارت بدشت رہا ہے بھارت میں تو بدشت کے علاوہ کوئی وقتی تھا ہی نہیں یا تو یہاں کوئی سکھ تھا کیونکہ سکھ 500 سال پہلے بنے ہیں جو مسلم ہیں ان کا جو محمد مصطفیٰ کا جو جنندن ہے وہ 14 سال پہلے کا ہے اور جو عیسیٰ مسیح کا ہے وہ 200 سال پہلے کا ہے اور بدھ کا 26 سال پہلے کا ہے تو بدھ 26 سال میں جب انہوں نے دھم دیا اور سوک نے سارا دھم فیلایا 30 سال بعد تو یہاں سارے کے سارے بدشت لوگی ہوا کرتے تھے یا جین ہوا کرتے تھے مہابی جین مہابی جین بدھ سے 19 سال بڑے ہیں تو یہاں نہ کوئی سکھ تھا نہ کوئی مسلم تھا نہ کوئی حسائی تھا تو یہاں سارے بدشت تھے یا سارے سارے جین ہی تھے تو اس لیے وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بدشت ہیں وہ دوبارہ روایت کر کے جب بدشت بن رہے ہیں اور خاص طور پر ڈاکٹر احمیڈکر کے بعد میں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی جات لکھوائیے آپ کو عرشتہ ملے گا اگر آپ نے بدشت میں بدشت ہونے میں جات لکھوا دی تو پھر آپ کا بدشت ہونا یا نہ ہونا بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بدشت تو ختم ہو گیا مر گیا ہو تو اس میں کچھ نہیں بچا کے اگر اس میں کیٹیگری لے آئے اس میں سمانتہ کی جگہ سمانتہ لے آئے اس میں پھر کیسے کہ ہوگے کہ بھگوان بدھ کے دھم میں سب سمان ہوتے ہیں پھر تو سمان ہوگے نا پھر تو جاتی ہیں آگئیں تو پھر دھم کو چھوڑ دینا چاہیے کوئی فائدہ نہیں اس میں اور اگر دھم کو اپنانا ہے تو سمانتہ سے اپنانا چاہیے تاکہ اس کی گریمہ بنی رہے کیونکہ جات بہت چھوٹی چیز ہے پیدا ہوئی ہے ختم بھی ہو جائے گی اگر آپ چاہیں گے تو من سے پیدا ہوتی ہے من سے ختم ہوتی ہے ابھی ختم ہو جائے گی اگر آپ ابھی اسے ماننا چھوڑ دیں گے بگر دھم نہیں ختم ہو سکتا دھم تو یونیورسل ہے سارو جنین ہے وہ تو ہمیں سا جلے گا دھم بہت بڑا ہے دھم تو بدھ سے ہی بڑا ہے کوئی وuyuکتی جو دھم کو دیکھتا ہے دھم کو اپناتا ہے دھم کا بودھ کرتا ہے دھم کے بودھ کرنے والے کو بدھ دھمتے ہیں بودھی دھم یعنی بودھ دھم کا بدھ بنتا ہے تو بدھ وہ ہی بن سکتا ہے جو دھم کو جانتا ہے دھم ہوگا تب ہی تو بدھ بنے گا اس لئے دھم بڑا ہے بدھ اس کے بعد آتا ہے تو یہ جو جات اور جاتی کی جو چرچہ آج ہم یہاں کر رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں آپ کو وہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کو ڈھو رہے ہیں اور ایسی چیز کو لے کے جا رہے ہیں اس کو پیکٹس کر رہے ہیں اور اس کی چرچہ کر رہے ہیں جس کا آپ کو لاپ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہانی ہو سکتا ہے تو بیسیکل یہ آپ اس کی ہانی نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا لاپ دیکھ رہے ہیں لاپ کیا دیکھ رہے ہیں ہم سے نیچے جو لوگ ہیں ہم ان پر داداگری کریں ہم ان سے سارے دھکال دے لیں اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سیڑھیوں میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس ہوا میں بنی ہوئے سسٹم میں سارا سسٹم ہوا میں ہے کہیں کتاب میں نہیں ہے تو وہ بھی وہی ویوار دے گا جو ویوار آپ نے دیا ہے اس لیے اگر آپ فائدہ جات کا لینا چاہتے ہیں تو جات کیا نقصان لینے کے لیے بھی تیار رہیے آپ روئیے مت آپ یہ مت کہیے ہمیں جات میں پتانہ دے دی ہماری موچ کارڈنی ہمارا سرگنجہ کر دیا ہم کو کپڑے نہیں پہنے دیئے ہم کو مارا ہم کو پڑھنے نہیں دیا ہمارے نوکنیاں چھیننی ہمارا ریروسن چھین لیا ہم کو ابھی تبے کہا ہم کو بیجتی کی ہم کو ہین کہا ہم کو انکمپیٹنٹ کہا یہ سب جتنی بھی شکایتیں ہیں ان کو چھوڑ دیئے اگر آپ جات کے سسٹم میں رہتے ہیں اور جات لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ شکایت کرنے کے ادھیکاری نہیں ہے آپ جات کا استعمال کر رہے ہیں تو جات کو بڑا رہے ہیں تو جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے تب تو آپ بہت بڑیہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے تب تو آپ ایک بار نہیں کہتے کہ جات خراب ہے جاتی خراب ہے سسٹم خراب ہے یہ دیس کو برواد کر رہا ہے مگر جیسے ہی آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ رونا لگتے ہیں تو دونوں باتیں نہیں چلیں گی اس لئے اگر آپ جات کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سمانتہ گا بہوار کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑ دیجئے من سے ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کسی سارٹوکٹ لینے کی جھوٹ نہیں ہے کیونکہ جات جب بنی یا جات کو جس نے پرٹس کیا یا جات کو جس نے برانی کوشش کی اس نے لکھت میں نہیں دیا آپ کو کہ آپ کی یہ جات ہے یہ کام ایسے کرے گی یہ اتنی چھوٹی ہے یہ اتنی بڑی ہے اس کا یہاں اگھٹا لگاؤ اس کا یہاں سائن کرو اس کا یہاں پر یہ اسٹام پیپر ہے اس کا یہاں دستا بیج ہے اس کا یہاں پتھر پر لکھا ہوا ہے یا یہ آپ کو ایسا ماننی پڑے گی یا یہاں پر یہ پنچیت میں یہ پاس ہوئی ہے یا یہاں راجہ نے اس کا ڈنکا پٹوایا ہے یا پالی ارمنٹ نے اس کو ایسا کہا ہے کچھ نہیں ہوا ہے بس پیکٹس کچھ لوگوں نے جنہوں نے آپ کو اوپر رکھنا چاہا اور یہ ادھکار رکھا کہ ہم اوپر رہیں gaan تو ہم کو فری میں سب چیز ملیں گی فری محجت ملے گی فری میں پیسہ ملے گا فری موقع ملے گا فری میں مان سمان ملے گا سارے ادھکار فری میں ملیں گے ان لوگوں نے اس کو بنایا اس کو پٹس کی آپ سے اس کو پٹس کروایا لاغو کروایا آپ نے اس کو مان لیا تو ان کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے مان لیا ہے اگر آپ نہیں مانیں گے تو تھوڑا سنگرس ہوگا کیونکہ جس کو فری میں مل رہا ہے جس کو ہر چیز جاتی کے بڑے ہونے کے نام پر مل رہی ہے وہ تو اپنا عدھکار اتنے آسانی سے چھوڑے گا نہیں کیونکہ تو فائدہ ہے اتنی مسکل سے سسٹم بنایا ہے کوئی ایک دن میں سسٹم نہیں بنایا ہے چار سو پانسو سال کم سے کم سسٹم بنانے میں لگی ہیں کتنی کہانیاں سنائی ہیں کتنا پرانا لکھا ہے کتنے گرنت لکھے ہیں باوہ سوا مٹ کر کیا کہتے ہیں جاتیوں کی جو جڑ ہے فکرانوں میں اور ان گرنتوں میں ہیں جن کی کہیں کوئی ہشٹی یا اتھیاس نہیں ہے اگر آپ ان گرنتوں کو ان چیزوں کو مانو گے تو آپ کو جاتی ماننی پڑے گی کیونکہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کی جاتی ایسی ہے اس میں پیکٹس کرائی ہے کیا پیکٹس کرائی ہے اس میں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جن کے آدھار نہیں ہیں اور وہ جاتی کو ایسٹا بلسمنٹ کرنے کے لیے استھاپیت کرنے کے لیے کہانیاں بنائی ہیں کیا کہانیاں ہیں فلانا آدمی ہیں اس کو پڑھنے کا دھکار نہیں ہے اس نے پڑھنا سروع کیا تو اس کا سر کاٹ دیا پھر کہانی آئے گی فلانا آدمی ہیں اس کا کام صرف کپڑے دھونے کا ہے وہ کپڑے دھوتا ہے پھر ہاتھ جھوڑتا ہے فلانا آدمی ہیں وہ صرف سیوک ہے وہ سیوک کرے گا وہ ہمیسا چڑھوں پر بٹھا رہتا ہے ہاتھ جھوڑ کے رہتا ہے اور وہ اپنے جس کی سیوہ کرتا ہے اس کو اپنا سوامی مانتا ہے کیا کہانی ہے کہ یہ جو بانر سینہ ہے یہ ہمیسا جو سیوہ کرتی ہے تو وقتی کو بانر سینہ سے بھی کمپیر کر کے بتایا ہے یعنی سیوہ دھا تو بتایا کہا یہ یہ جو ورگ ہے ان کے یہ یہ کام ہیں ان کو یہی کام کرنے ہیں اس کام کے اطرق تو کوئی کام کرنا ان کو allow نہیں ہے اگر وہ کام کریں گے تو ان کو دنڈ ملے گا وہ بول نہیں سکتے کچھ لوگ سستر نہیں رکھ سکتے ان کو سستر رکھنا allow نہیں ہے یعنی اس میں specify کیا ہوا ہے کہ کون کون سے چیز کر سکتے کون کون سے نہیں اور وہ کہانیوں کے مادگن سے اور کہانیاں کہیں certified نہیں ہیں کہانیوں کا کوئی اتھیاس نہیں ہے کہانیاں ساری ساری پران ہیں پرانی ہیں کس نے لکھی کب لکھی کیسے لکھی اس کی کوئی وہ انصابلی بھی نہیں ہے وہ کوئی پڑھا ہوا تھا یا نہیں تھا کس اسکول میں پڑھا کہاں پڑھا کوئی اس کی ڈگری اور سارٹیوکیٹ بھی نہیں پر اس کی پیکٹس کرائی جاتی ہے ان کہانیوں کو بار 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 بچپن سے لے کے آپ کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے آپ کی محلاؤں کی دماغ میں ڈالا جاتا ہے محلاؤں اور بچے کبھی پوچھتے نہیں ان کو لگتا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے باب آپ نے بھی سنا انہوں نے ہمیں ماننا چاہیے اور وہ اس کو مانتج لے آتے ہیں یہ اس کی پیکٹس ہے اس پیکٹس میں اگر آپ رہیں گے تو اس کو پھر سمجھ نہیں پائیں گے اس لیے تھوڑا ہٹیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یا پوچھیں گے حالانکہ کوئی بتائے گا نہیں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ جاتی کا اسٹیبلیسمنٹ کیسے ہے کیسے نہیں ہے کیسے یہ پیکٹس کرائی جاتی ہے کیسے اس کی کہانیاں ہوتی ہیں کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو اس لیے نہیں کہ کوئی آپ کو بتانا نہیں چاہتا اس لیے کہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے یہ سسٹم بنایا اور جنہوں نے اس کی پیکٹس کی وہ تو جا چکے اور انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ ہم یہ سسٹم بنا رہے ہیں اس کی پیکٹس کرنا تو اس کا فائدہ ہوگا جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس پیکٹس کو ہر حالت میں لاغو کرے گا اور جس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یا تو وہ نقصان اٹھاتا رہے اور یا پھر اس کو اگروت کرے تو وہ جان چھوٹ سکتی ہے تو بات بن سکتی ہے تو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو جات یا جاتی ہے وہ جو بھارتی سمدھان کے اندر ہے بابا ساب امبیٹ کرنے کبھی آرکشن نہیں مانگا بابا ساب امبیٹ کرنے جاتیاں ختم کیوں بابا ساب امبیٹ کرنے کوئی جاتی کا سنٹھر میں نہیں برایا بابا ساب امبیٹ کرنے دیکھا کہ جاتیوں سے دیس کا وناس ہوتا ہے دیس کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو جاتی میں جن کو پریکٹس میں چھوٹا کیا جاتا ہے ان کے منوبل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ پوری محنت سے کام نہیں کر پاتے اور ان کو ان کی محنت کا پیسہ نہیں ملتا تو سوشن ہوتا ہے تو سوشن ہونے سے دیس رکھتا ہے کچھ لوگوں کو پیسہ مل سکتا ہے مگر دیس کے سب لوگوں کو اگر نہیں ملے گا تو پرچیجنگ پاور نہیں بڑھے گی باجان نہیں بڑھیں گے کام کرنے من نہیں لگے گا سوویدھا نہیں آئیں گی مشینیں نہیں آئیں گی سب لوگوں کو آنے جانے کی سوویدھا نہیں ہوگی سب لوگ پڑھنے پائیں گے بہت ساری باتیں ہیں جو دیس کی ترقی میں باندھا ہے اس لیے جن دیسوں میں جاتی واد جیسی ورگی کرنا ہے وہ دیس ہمیسا ڈوب جاتے ہیں بچ نہیں سکتے تو ختم ہونا جروری ہے بابا صاحب یہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے سارے طرقے سے تو اس کو ختم نہیں کر پائے تو انہوں نے اس کے تین بڑے بڑے ٹکڑے کر کے ٹوپنیاں باندھیں ایک کہا جو بہت زیادہ دبے کچھلے تھے جن کے پاس میں نہ پیسہ تھا نہ اجت تھی نہ جمینے تھی نہ جایت تھی بس وہ اکلے تھے نہ گھر تھا تو ان کو انہوں نے ان ساری کاشٹ کا ایک سڑل بنایا ان کو کہا سڑل کاشٹ جن کے پاس جمینے تھی اور باقی کچھ نہیں تھا ان کو کہہ دیا OBC یعنی Other Backward Class کاشٹ اور جو جنگلوں میں رہتے تھے ان کا جو سڑل بنایا اس کو کہہ لیا سڑل ٹرائب اس کو ان کو سڑل ٹرائب کہا اس طرح تین بڑے بڑے انہوں نے سمو بنائے اور چھوٹی چھوٹی کاشٹوں کو الویدہ کر دیا ختم کر دیا یہ سوچ کر کے کبھی یہ لوگ سمجھیں گے جانیں گے تو یہ سب ایک ہو جائیں گے تو پورا دیس آگے پڑے گا ایسا سوچ کر انہوں نے یہ سالہ سسٹم بڑھایا مگر جس کو جات سے فائدہ ہے جو جاتی سسٹم کو چلانا چاہتا ہے وہ ایسی ایسٹی OBC نہیں مانتا وہ تو ان کی جات کو الگ 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 کر کے چھوٹے چھوٹے ٹوڑوں میں توڑتا ہے وہ ایسا ہی ہوا ان لوگوں نے جاتی کے سنگھر بنوا دیئے جاتی کے سنگھرن پر گرب کنا سکھا دیا کچھ لوگ جاگرتی کے نام پر آئے مگر انہوں نے جاتی ہی کی بات آگے کی اور جاتی کے لوگوں کو کوئی کھٹا کیا یہ سوچ کر کہ جاتی کی بات کریں گے تو جات سے جات کٹے گی مگر جاتی ایک ایسا فیلومینا ہے کہ جتنا اس کا نام لیں گے جتنی اس کے اپرٹس کریں گے جتنی اس پورٹلی کو کھولیں گے وہ اتنی بڑھتی ہے اور جتنی بڑھتی ہے اتنی سمجھ سے آتی ہے تو ڈاکٹر امیٹکر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر امیٹکر کہتے ہیں کہ انٹرکاسٹ شادی کرنی چاہیے بہت بڑے آباد کہہ کے جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر امیٹکر جیسا کوئی جانکار ابھی تک تو پوری دنیا میں ہے نہیں مارڈنیسٹی میں تو انٹرکاسٹ شادی کرنی چاہیے یعنی کہ جو ایسی ایسی لوگ ہیں وہ آپس میں شادی کریں ایسی ایسی جو لوگ ہیں ہیں وہ ایسٹی میں شادی کریں جو ایسٹی لوگ ہیں وہ او بیسی میں شادی کریں انٹرکاسٹ کا یہ مطلب ہے اس کا پرنام بڑا الٹا آیا ہوا کیا کہ انٹرکاسٹ میں انٹرکاسٹ کی بجائے انٹر جو ون ہے اس کی بھی شادیہ ہونے لگیں اور ایسی کے جو پڑے لکھے لوگ تھے جو کابے لوگ تھے جو بڑے بڑے پدوں پہ لگے جو بڑے خونہار تھے خونہار تو پرانے ہیں کیونکہ سمرات اسو کے سمیں راجہ رہے ہیں موکہ ملا پھر بن گئے تو جو اوپر کے ورگ والے لوگ تھے وہ ان لڑکوں کو لے گئے اس سے سماج کا بڑا نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو لے گئے تو وہ جو پڑا لیکھا نوجوان جو سماج کے لیے کچھ کام کرتا وہ چلا گیا اس کا ورن بدل گیا نام کے لیے بدلا ویسے کوئی عجد ویجد تو ملتی نہیں ان کو وہاں ترسکار تو پورا رہتا ہے میرا بڑا ایکسپینس ہے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے مگر وہ ہمیں دھوس دمانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں تو باوا ساپ کا جو مطلب تھا انٹرکاشٹ کا وہ تھا کہ ایسی ایسٹی او بیسی آپس میں شادی کریں اس کا بہت اچھا رہی رہیٹ آنے والا ہے بہت اچھا رہیٹ آئے گا جب بھی آئے گا ابھی کریں گے ابھی آئے گا بعد میں کریں گے بعد میں آئے گا مگر جو انٹر ورگ جو انٹر ون جو شادی ہوئی ہیں ان سے بڑا نقصان ہوا ان سے ہمارا ٹیلینٹ ہمارا ٹائم ہمارا منی ہمارے ہفرٹ سارے کے سارے چلے گئے جو ہمارے ہت میں ہمارے فائدے میں آنے والے تھے وہ ان کے ہوئے اور وہاں کچھ لوگوں نے تو ریجر ویسن کا فائدہ اٹھا کر وہاں ان کو ایم پی ایم ایم ایلے یا ان کو بنا دیا جو ہمارے سماج کے کام نہیں آیا تو اس میں سابدھن لینا چاہیے کہ ہمیں ایسی ایسٹی او بی سی میں انٹرکاش شادی کرنی ہے نا کی ورن میں اپر ورن سے ہمارا کیا لین دینا جو ورن ہیں وہ تو پہلے سے ہی پروسپرس ہیں ان کی تو جکری نہ کریں تو جیادہ اچھا ہے تو یہ سابدھنی بتیں تو بابا صاحب نے جو تیسرا جو سب سے ایمپورٹنٹ بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ یہ مائنڈ سے چلتی ہے جو کاشٹ ہے وہ مائنڈ سے چلتی ہے تو اس کو ختم بھی مائنڈ سے ہی کر سکتے ہیں یہ کاغ جو میں ختم نہیں ہوگی یہ لکھ کر ختم نہیں ہوگی یہ چھلنا مچا کہ ختم نہیں ہوگی اگر من سے مانیں گے تو کاشٹ ہے اور من سے نہیں مانیں گے تو کاشٹ نہیں ہے تو بابا صاحب امیٹ کرنے جب وہ ایجٹیسن کیا اور انگریجوں نے ان کی ایک ڈیمانڈ مانی اور وہاں جب ان کو سیپریٹ الیکٹرویل ملا جو ادھکار ملا ہمیں اپنے پرتنی دی کو چننے کا وہ جانتے تھے کہ یہ ادھکار اگر ملتا ہے تو جاتی سسٹم ختم ہو جائے گا کیونکہ پھر تو بات دیتا ہے ختم ہوگی نا پھر تو سارا جو ادھکار ہے جو دیس کی جتنی بھی ویوستہ ہے اس میں بڑاور بحیثہ رہے گا تو پورا ادھکار ملے گا تو دیس میں ترقی ہوگی کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دیس میں ترقی ہو تو انہوں نے بابا صاحب پر ایک illegal دواب بنائے illegal دواب کس لئے ہیں جب سمجھوتا انگریجو سے تھا تو اگر آپ کو کوئی دکھت تھی تو انگریجو کے دروار میں جا جانا چاہتے تھا تو آپ کو agitation انگریجو سے کرنا چاہتے تھا انگریجو خلاف کرنا چاہتے تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور انہوں نے کمجھور بابا صاحب کی خلاف کیا بابا صاحب کمجھور کیوں تھے اکیلے تھے سنگ تو تھا نہیں سنگٹم تو تھا نہیں کچھ لوگ تھے وہ بھی دور تھے آج کی سمیں کوئی جیسے نیٹورک بنے ہوئے ہیں بیسے تو تھا نہیں تو ان کے خلاف ماہور بنایا گیا کہ ڈاکٹر امیٹکر گاندھی کو ماننا چاہتے ہیں ڈاکٹر امیٹکر تو اپنے چھے کروڑ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں مگر وہ چھے کروڑ لوگوں سے نہ کوئی لیندر نہیں ہے کیونکہ اگر سیپریٹ رییکٹرل ہو گیا تو چھے کروڑ لوگ ان کے چنگون سے نکل جائیں گے پھر تو ان کو بود ڈالیں گے نہیں ان سے مطلب نہیں اپنا پچھنے دی چنیں گے جو ان کے ساپ سے کام کرے گیا اور جو ان کا دھگا لائے جا کے دے گا اس کو چنیں گے آدھر وائز بھاگا دیں گے تو سمجھوٹے پہ اتنا دواب بنایا گیا کہ باوہ صاحب امیٹکر کی جان کی بھی بازی لگ بگ لگ چھوکی تھی کبھی بھی ان پر حملہ ہوتا کبھی ماتھریٹ بھی آئی ہوں گی اب ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے مگر آئی ہوں گی تھے کبھی ڈائیکٹ انڈریکٹ آئی ہوں گی تو اللیکل سمجھوٹا ہوا گاندھی کے بیچ میں اور ڈاکٹر امیٹ کر کے بیچ میں اللیکل اس لیے ہے کہ جو سمجھوٹا انگریجو کے بیچ اور ڈاکٹر امیٹ کر کے بیچ ہوا اس سمجھوٹے کا ریو گاندھی کے بیچ میں ہونا اللیکل ہے وہ آج بھی اللیکل ہے اگر آپ سب لوگ اکھٹے ہو جائیں گے ایک ساتھ آ جائیں گے سامن سنگ بنا لیں گے تو ایک جھٹکے میں اس کو لیگلائج کیا جا سکتا ہے سیپریٹ الیکٹرول مل سکتا ہے کیونکہ وہ سیپریٹ الیکٹرول آج بھی ایسا کا ایسا انٹیکٹ رکھا ہوا ہے آپ کا کیونکہ اگر کوئی سمجھوٹا illegal ہوتا ہے تو وہ ہمیسا illegal ہے وہ آج بھی illegal ہے آپ میں دم ہے تو آپ اس کو ڈکلیر کر کے illegal اور جو legal والا ہے سیپریٹ الیکٹرول لے سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو باوہ صاحب کو کیا دیا گیا کہ باوہ صاحب آپ کو اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے کچھ آرشن دے دیجئے تو انہوں نے جو دس سال کے لیے پولٹیکل آرشن دیا اور باقی ہمیسا کے لیے اسی ایسٹی اوہ بی سی کا جو آرشن ملا وہ یہ ملا اوہ بی سی کا تو تبکر لاغو ہوا نہیں وہ تو کاؤ جو مرہا کیونکہ باوہ صاحب نے بڑی کوشش کی تو اسی ایسٹی کا جو آرشن ملا اس ایسٹی کے آرشن میں ایک سرٹ یہ لگی کہ جو سرل کاشٹ اور سرل ٹرائب کے لوگ ہوں گے جن کے پاس سرٹیفکٹ ہوگا کاشٹ کا ان کو یہ ادھکار ملے گا کہ ان کو نوکریاں میں اتنے پرسنٹ نوکریاں سرکاری ملیں گی اس میں سرکاری نوکری کا فائدہ تو ہوا مگر اس سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ کاشٹ دوبارہ سے جوائب ہوگی جندا ہوئی جو باوہ صاحب نے ایسٹی ایسٹی او بی سی بنا کے تین ڈوبوں میں بند کر کے اور اس کو تریبت دوبارہ بنا کے سمندر میں فیکٹنگ کی تیاری کی تھی اور جس کے لیے انیس سو چھپن میں انہوں نے واقعہ جا ڈکلیر کیا کہ ہم کو دھم میں آنا چاہیے بدھ میں آنا چاہیے بدھ ہمارے دیش کا سب سے پراہچین اور ہم لوگ بدھشت ہیں سارے کے سارے بھارت میں جتنے ایسٹی ایسٹی او بی سی ہیں تو پھر ہمیں کاشٹ سسٹم کی آبسکتہ نہیں ہے اور ہمیں کس چیز کی آبسکتہ نہیں ہے ہم اکھٹے ہو جائیں گے وہ ڈیفیٹ ہو گیا کیونکہ اگر بدھشت لوگ رہتے ہیں اور کاشٹ کا سارٹیفیکٹ لے کے آتے ہیں تو بدھشت نہیں ہے اور اگر کاشٹ کا سارٹیفیکٹ لے کے نہیں آتے ہیں اور بدھشت بنتے ہیں تو ادھکار جاتا ہے جو ادھکار بھاوہ سار بڑی مسکل سے لے کے آئے تھے وہ تو کچھ اور تھا ایک طرح سے ٹکڑا جو بچا وہ تھا تو کچھ سمجھدہ لوگ نے کہا کہ بدھشت ہم نیچر سے رہیں گے مند سے ہم بدھشت رہیں گے اور ادھکار ہم کاشٹ کے سارٹیفیکٹ سے لے گے تو آج بھی یہی سمجھ سے آنے والی ہے سینسس میں اگر آپ کو بدھشت لکھوائیں گے تو آپ کو کاشٹ لکھوانی ہے اور کچھ سکھ لکھوائیں گے یا ہندو لکھوائیں گے تو بھی کاشٹ لکھوانی ہے اور اگر کاشٹ لکھواتے ہیں آپ تو بدھشت کا جو فلوسپیہ وہ ڈیفیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کاشٹ ہے نہیں مگر آپ اس سے گھمراہی مند کیونکہ بابا ساو امبیٹ کرنے کا ہے کہ کاشٹ مائنڈ سے چلتی ہے من سے چلتی ہے تو آپ کاشٹ اگر لکھوانی پڑتی ہے لکھوائیے کیونکہ جب تک سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا اور ریجر بیسن تو ویسے ہے نہیں جو ہے اس کا فائدہ لیجئے اور من سے دھمک بنیئے بدھشت بنیئے بدھ میں سمانتا رکھئے اس کو جانئے اس کو پہچانئے کیونکہ یہ جو کاشٹ کا فنومینا ہے وہ ہوا میں ہیں یہ کہیں جمین پر نہیں ہیں کہیں لکھت میں نہیں ہیں اس کی صرف پیکٹس ہے اور آپ کو یہ جان کے تاج ہوگا کہ اس کی پیکٹس آپ کرتے ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو اس کا لعب نہیں رہے ہیں وہ پیکٹس نہیں کرتے وہ تو سب ایک ہیں مگر آپ ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں آپ اس کی پیکٹس کرتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ اس کی پیکٹس اگر چھوڑ سکتے ہیں اس کو ماننا اگر چھوڑ سکتے ہیں تو جیسے ہی ماننا چھوڑیں گے ایسے کرتے ہی یہ ختم ہو جائے گی اتنا سا ہی دم ہے اس فنوینا میں دھنے والے دھن سرین گچھا میں اب اتنا سرین گچھا میں دھن سرین گچھا میں دھن سرین گچھا میں سنگم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھن 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 سرنم گچھامی تَتِيَمْ پِ بُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ پِ بُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَرْسِلُمْ قَچْحَامُ تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَرْسِلُمْ قَچْحَامُ تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَرْسِلُمْ قَچْحَامُ تَتِيَمْ پِ سَنْدَمْ سَرْنَمْ قَچْحَامُ ساتھو ساتھو